سر مجھے یہ بتائیں ہماری شوپ پہ بچوں کے سکول بیکس لے کر یونسٹری کے بیکس تک اور لیپٹوپس تک قیمتیں کہاں سے شروع ہو رہی ہیں وہ کہاں تک جاتی ہیں ساٹھ روپیس سے پیس سے شروع لے کے یہ چھے سو پچار سکر لیپٹوپ کا بیک ہے جو باہر سے آپ کو پندہ سو دوزار سے کم نہیں ملے گا ہم چھے سو پچار سو پیس دیں گے آپ کو کوئی ایک پیس منگوانا چاہتا ہے آن لائن تو آپ بھیجوائیں گے انہیں ماشاءاللہ ایک پیس بھی آپ کو یہ آن لائن بھیجوائیں گے کوئی نہیں اس طرح کرے گا لیکن ان کی تھوڑی سی کچھ ہدایت ہے وہ سن لیں کارگو کا جو خرچہ ہوگا وہ ان کا ہوگا ہم اپنے پیس کے سر وہ چھے سو پچار سے چھے سو پچار سے ہی کارز کریں گے کارگو کا خرچہ آپ کا ہوگا آپ کو ایک پیس بھی ملے گا سم ٹائمز کچھ دکاندار ہوتے ہیں وہ اپنا ٹائم نہیں ویس کرنا چاہتے ایک پیس کے پیچھے لیکن آپ کو ایک پیس بھی ملے گا اسلام علیکم دیسی اور ہوس جانی اور یور واشنگ نمزان وائس میں یہاں مجود ہوں پاکستان کی سب سے بڑی بیگ سکول بیگ ہول سیل مارکیٹ میں یہاں پر آپ کو بیوی گلز بوائز چھوٹے بچوں کے بڑے بچوں کے بیگز کی جتنی بھی ورائٹی ہے تمام ورائٹی آپ کو دکھائے جائے گی فینسی سے لے کر کیایول تک بڑا مزہ آنے والا ہے اور اتنے سستے ریٹ کہ بھی آپ حیران رہ جائیں گے آج انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اور ویڈیو کی طرح بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو تھمز اپ کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ میں آپ لوگ کے لئے ڈیلی بیس پلے کراتا ہوں مزے مزے کی ویڈیوز اور ابھی تک اگر آپ نے میری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل کو کر دیں سبسکرائب اور سعید علیہ کی گھنٹی کو تو ضرورت بادہ اسی ہوگا اگر میری آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے گی تو بڑھتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس مجیسٹر کے ویڈیو کو اس سے پہلے ہمارے ساتھ یہاں پر بھائیس ہاں موجود ہیں پہلے ان سے اسلام دعا کرتے ہیں اسلام علیکم جی والکم اسلام کیا حال ہیں سر جی آپ کے ٹھیک ہیں اللہ کی حسان شکر اللہ کیا سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں یہ مارکیٹ پاکستان کے سب سے بڑی مارکیٹ بنی جاتی ہے اور کہاں کہاں سے لوگ یہاں سے سمال لینے آتے ہیں الحمدللہ پورے پاکستان سے آتے ہیں جی پہلے اکھوانکستان کا بارے کھولا تھا اکھوانکستان سے لوگ آتے تھے ایران تک کے لوگ آتے تھے ابھی طرح کوئی کراچیز کی وجہ سے نہیں آ رہے کرونا کی وجہ سے منہ پورے پاکستان اور پاکستان سے بار سے بھی لوگ بھی آتے ہیں ہمارے پاس پاکستان سے بائی سے کون کون سے کنٹری سے لوگ یہاں پہ ٹریفک مطلب آتی ہے زیادہ تر اکھوانکستان تھا اور ایران کے لوگ بھی آتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس کون کون سی ورائٹی ہے اب ورائٹی کارنلی تھوڑا سی ڈسکس کر لیتے ہیں کبھی ہلکی سے ہلکی ورائٹی بھی اچھی اچھی یعنی بچوں کی ورائٹی ہر قسم کی ورائٹی ہے ویڈیو کو آپ نے کہیں سکیپ کرنا بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ویڈیو رسپیکٹیولی ترتیز سے ہم آپ کو دکھاتے جائیں گے کم سے کم پرائیس بھی ہوں گی زیادہ سے زیادہ بھی ہوں گی انشاءاللہ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کو طرف سر سب سے پہلے تو ہمیں آپ کون سی ورائٹی دکھائیں گے میں سب سے پہلے آپ کو جینز کی آٹم دکھاؤں گا جی جو ہر غریب بندہ بھی فوڈ کر سکتا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ جینز کی آٹم ہے اور سب سے ہلکی ریٹ میں ہے یہ ایک سو بیس رپے کا پیر ہے یعنی ساٹھ روپے کا پیس پڑے گا اور جی ایک سو بیس کے دو بیگ دو بیگ یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک کے ساتھ ایک فری ماشاءاللہ ایک کے ساتھ ایک فری میں تو سمجھتا ہوں یہ دونوں ہی فری ہیں اللہ الحمدللہ یہ بڑی مضبوح چیز ہوتی ہے انشاءاللہ اچھا یہ ایک اوپن کر کے تو دکھا دیں بھائی تھوڑا سائی ڈی ہو جائے آپ اوپن کر کے یہ ہے کیا میرے بھائی صحیح ہے اپنا پیارا اور یہ دیکھیں کیا پرائیس ہے بڑی امیزنگ بات ہے اور یہ آگے اگر کوئی دکاندار لے کے جاتا ہے یہ کتنے تک سیل ہو جائے گا دیکھیں دکاندار جو لے کے جاتے ہیں ایک سو بیس رپے میں ایک پیس بیچتے ہیں میں کہتا ہوں زیادہ مہنگے بیچتے ہیں بہت تقریباً یہ ہوتا ہے اپنے پنے علاقے کا حساب تا علاقے کے حساب سے بھی ان کو تو نہیں پتا کیونکہ ان کا تو ہول سیل کا کام ہے یہ اس چیز سے بلکل بخبر ہوتے ہیں اور ان کو اس چیز کا اپنے تک کا جو ریٹس ہوتے ہیں محدود ہوتے ہیں ان کے لیکن باہر جو ریٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی جو لوگ بیچتے ہیں یہ ان سے ان چیز دوسری کے آٹم ہے یہ بچوں کی آٹم ہوتی ہے ایک سو سی رپے کا پیر ہے جی یہ بھلا نویر پیس پڑے گا جی بلکل آج یہ بھی ایک سا ایک فری والا حساب ہو گیا جی ہول سیل کی مارکن میں جی تھی سستا ہے نا جو ریٹیل وارے لوگ نا بہت مہنگا کر کے بہتے ہیں یعنی جو ہمارے سے پیر لے کے جاتے ہیں ایک سو سی کا مجھے نہیں لگتا یہ چار پانچ سو کا بیگ نہیں اس سے کم نہیں دیں گے یہ شولڈر بیگ میں آیا تھا یہ شولڈر بیگ میں ڈیپینڈ کرتا ہے اگر شوپ اگر اچھی ہے کوئی پلازا وغیرہ میں کہیں جاتے ہیں تو یہ چیز پانچ سا سو آٹھ سو تک کی بھی کے گئی اور اس کے بعد ہوتی ہے اس کے اندر مختلف تشویریں ہیں جیسے بار بی ہے بینٹن ہے ڈوریو مون ہے ہر قسم کی تشویر مل جائے گی یہ تین سو روپے کا پیر ہے ڈیٹھو کا ایک بیٹھو ڈیٹھو ایک سو پچاس روپے کا اپیس پڑے گا آپ کو ٹھیکی میں اور دکھا رہا ہوں آپ کو جی یہ دکھیں جی بسم اللہ رحمتہ رہی یہ چار سو پچاس روپے کا پیر ہے اور اچھے کپڑنے پڑھا ہے ڈبل خانہ ہوتا ہے سنل خانہ نہیں جی میں اس کو کوئی دکھا رہتا ہوں پھر اگلی ویسے دکھا رہا ہوں گا ہمارے کسٹروں کو پتہ لگ جائے ڈبل خانہ سنل خانہ کیا ہوتا ہے جی یہ دکھیں ایک خانہ یہ ہو گیا جی اور ایک خانہ یہ ہو گیا یہ ڈبل خانہ ہو گیا جی اور کے بعد ڈبل پاکٹ بھی یہ سامنے اور اس کے اندر تصویریں بار بی بینٹن ڈوریو مون جو جو تصویریں انشاءاللہ جی انشاءاللہ اور یہ پنک آ گیا یہ بلو آ گیا اور مزید کافی کلر مل جائیں گے آپ کو انشاءاللہ کافی کلر آپ کو اس چیز میں مل جائیں گے اور میں بڑا حیران ہو رہا ہوں یہ چیز اگر ہم اپنے بچوں کے لیے لینے جاتے ہیں پانچ ساس سو سو روپے سے کم نہیں آتی پانچ ساس سو بتاتے ہیں کم بھی کر دیتے ہیں ساڑھے پانچ سو چھے سو تک اور یہاں سے آپ کو دو سو پچیس روپے میں ڈیڑھ سو روپے میں یہ دیکھیں ایک نئی چیز ہے اور یہ بڑا سائز ہے فائف سکس کلاس اوپر بچے لیتے ہیں یہ اس کے ہم ایک سال کی گرنٹی دیتے ہیں یہ نا یہ چھے سو پچیس روپے کا پیر ہے جو تین سو پچیس روپے پیس پرے گا ڈبل خانہ اور تائیوان کی پیشورد لگی ہوئی ہے چیز بھی اچھی ہے انشاءاللہ کرا اور اس کے اندر آپ کو کلر مل جائیں گے ان کی جو سلائی بغیرہ ہے ان کا یہ گرنٹی ہوتی ہے یہ مسئلہ نہیں ہے اور یہ بوائز کی ہیں یہ گرلز کے یہ جنگ کے اوپر پرنٹنگ ہوتی ہے یہ بوائز بھی لے لیتے ہیں اور گرلز بھی لے لیتے ہیں یہ ویڈاوڈ پرنٹنگ ہے وہ بوائز یہ ویڈاوڈ پرنٹنگ ہے نا بوائز بھی لیں گے لڑکیاں بھی لیں گی اور کچھ تصویروں ہوتی ہیں جو لڑکیوں کے تصویر لڑکیاں لیں گی لڑکوں کے تصویر لڑکے لیں گے ہر کسی کا اپنا اپنا وہ ہوتا ہے ہمارے دورے مون کی لینی ہے یہ آر سو چاسے پہ پیر ہے جی چاہ سو پچیز پیس پڑے گا تیوان کی پیرشوٹ ہے گرنڈی میں یہ ایک پاکٹ دو پاکٹ اور یہ ڈبل خانہ جی ایک یہ ہو گیا ایک یہ ہو گیا یہ کی بیکسٹر دیکھیں یہ چیز یہ کتنے کا پڑتا ہے کہ آر سو پچیز کا جوڑا پڑ گیا چاہ سو پچیز پر ٹھیک ہے اس کے اندر یہ ڈیزائن ہے کافی ڈیزائن ہے اس کے اندر میں ایک پرنٹ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ یہ آر سو چاس والا جی یہ پرنٹ میں دونوں برابر کے پیس ہوتے ہیں چھوٹا بڑا پیس نہیں ہوتا اس کے کپڑے کی گرنڈی ہوتی ہے انشاءاللہ ہمیں کچھ بچیوں کی طرف بڑھتے ہیں تھوڑا یہ تو کیایول پرائٹی ہم نے آپ کو دکھائی ہے جو بچے اور بچیں دونوں استعمال کر سکتے ہیں اسپیشلی بچیوں کے لئے یہ کالج کے بیگ ہیں یہ لیڈر ایکسن میں ہوتے ہیں لیڈر کو ایسے نام ہوتا ہے ریکسن ہی ہوتی ہے یہ آج یہ چار سو پچاس روپے کا پیس ہے چار سو پچاس کا پیس ہے ون پیس ون پیس یہ کالج کی بچیاں لے کے جاتے ہیں یونیورسٹی لیول پر اس کے اندر آپ کو ڈیزائن دکھاتا ہوں یہ ہے یہ اسے سٹاف اچھا ہے جی صحیح ہے یہ ساڑھے پانسو روپے کا پیس ہے یہ اگر پرچون کی دکان پر آم اور ریٹیل پر جائیں وہ لوگ ٹھیک نا یہ ہزار بانہ سو سے کم نہیں بیٹھتے بلکل یہ تو ہے کیونکہ میں نظر آرہا یہ چیزیں ہم بھی بائی کرتے ہیں ہمیں بھی چیزوں کی تھوڑی معلومات ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کتنا پیار ہے اس کے پیس کتنے ہیں یہ بھی یہ ساڑھے پانسو والا ہے یہ صحیح ہے اور چیز دیکھیں سٹاف دیکھیں اس کا سٹاف بھی اچھا ہے بہترین ہے اس میں بھی کافی کلوری ڈیزائن ملیاں گے یہ ساری کلور لگی ہے میرے بھائی صحیح ہے بچکیں پنک دیتی ہیں پنک دے اور اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد ماں کو اٹھ میں دکھاتا ہے تھوڑے بچوں میں بڑے بچوں کے لیے آجاتے ہیں یہ چیز دیکھیں آپ یہ بڑے بچوں کے لیے جی یہ دیکھیں ایک پاکڑی یہ واقعی ایک پاکڑی پھر ڈبل خانہ ایک ایک خانہ یہ خانہ یہ خانہ یہ 800 رپے کا جوڑا ہے اچھے یہ پیر میں ہے یہ پیر میں دونوں برابر کے پیسلے چھوٹا بڑا نہیں ہے چار سوڑے پیس پڑے گا آپ کو یہ دیکھیں اور تصویر مختلف ملے گی قدر مختلف ملے گی یہ تو بہت ہی اچھا ہے بہت جو بزنس کرنا چاہ رہے ہیں اس چیز کا سٹیشنریز کی شاپس ہیں جن کی اپنے بچوں کے لیے خریدنا چاہتے ہیں تو وہ اس چیز کو دے کر بہت حیران ہو رہے ہوں گے کیونکہ یہ ویڈیو میں اس وجہ سے بنا رہا ہوں کہ مجھے بڑی امیزنگ لگے ہیں ان کی جو ریٹس ہیں اور ان کی جو پرائیسز ہیں اس وجہ سے اور اس کے بعد سر دیکھیں انشاءاللہ سب سے بڑی بات ہے ایک کلی ہے یہ ہول سیل میں دو پیسکے ریٹ ہے اور سیل میں ایک پیسکے ریٹ ہے یہ چک کریں جی آپ یہ اسے چھوٹا سیاد ہے ہے فینسی ساسو پچاس روی کا پیر ہے یعنی ساتھ کے تین سو پچاس روی کا پیس پڑ گیا ہے یہ گلز کے لیے گلز کے لیے اگر بائیس کی تشیروں کی بائیس کے لیے اس کے لیے مختلف ہوتی ہیں نا گلز کے لیے گلز کی ہے بائیس کے لیے بائیس کی پیسکے پیسکے کیا ہے یہ ساتھ سو پچاس روی کا پیر ہے دو پیسکے کٹھوں کی کہ میں اکرد چل کرتا ہوں یونیورسٹی لیول کے کے آگے پھر بائی یہ شولڈر بی آگیا ہے اس کے اندر ہم آر سے دس دیزین دیں گے آپ کو یہ سلکی کپڑا تھا وائٹ کوٹنگ کیا جیسے وائٹ کوٹنگ گریت یہ جپانی کپڑا تھا یہ تو بہتتا ہے اور بہتتی ریمان یہ کالج کیڑا چلتے ہیں یہ پانچ سوڑ پیچ ایک ہزار پیچ کا پیئر دونوں پیس برابر کیوں گے یہ پندرہ سو سے کم مجھے نہیں لگتا ملے گا کیوں ہم بھی لیے ہیں انشاءاللہ ہمیں یہ پانچ سو کا دے رہے ہیں نا اپنا ٹریل میں نا وہ ایک ہزار سے کم نہیں دیتے میں کوئی اس سے علاوہ اور چیزیں دکھاتا چار جی یہ دکھیں بسم اللہ الرحمنہ یہ لیپ ٹوپ کا بیک ہے جی اس کے لئے مکمل فارم ہے یہ آپ دکھیں پندرہ سو دو ہزار پی کا تو ہوگا یہ پندرہ سو دو ہزار نہیں ہے ہمارا ریٹ بک مناسبہ میرے بھائی یہ چھے سو پچاس روپ کا پیس ہے چھے سو پچاس کا گرنٹی والی چیز ہے یہ لیپ ٹوپ بیک چھے سو پچاس روپ کا اور عالموس یہ پندرہ سو دو ہزار سے کم مجھے نہیں لگ رہا اور یہ اگر ہم باہی سے لیتے ہیں تو میرے حال میں پندرہ سو دو ہزار سے کم نہیں یہ دکھیں میرے بھائی یہ بھی لیپ ٹوک کے لیے خصوصی لیپ ٹوک کے لیے بنا ہوئے اس کی پرائیس کتنی ہے سیم پرائیس ہے چھے سو پچاس روپے اور سب سے بڑی بات جو اب میں ان سے پوچھنے جا رہا ہوں سر کوئی چل کے آتا ہے یہاں پہ وہ اگر ایک پیس لیتے ہیں انہیں ایک پیس بھی ملے گا کیوں نہیں یار کیوں نہیں دیں گے جو اتنی دوسرے چل کے آئے ایک پیس کے لیے ہم کیوں نہیں دیں گے اس کو کمال والی بات ہے ایک پیس بھی ملے گا چھے سو پچیس روپے میں دو ہزار والا چھے سو پچاس میں سوری چھے سو پچیس والی اور بھی ایٹمی ہوں گی اور اس میں مل جائیں گی رینج میں لیکن یہ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چھے سو پچاس میں آپ کو ملے گا یہ بیگ آپ کو بائی سے دو ہزار سے کم نہیں ملے گا میں شورٹی دیتا ہوں اس چیز کی اس کے علاوہ یہ شورٹ دیکھیں گیا یہ پانچ سو روپے کا پیس ہے ایک ہزار پی کا پیر ہے اور دونوں برابر کے پیس ہوں گے چھوٹا بڑا نہیں ہوگا یہ بھی لیکٹوپ ہے لیکٹوپ بھی ہے اور کالی کے لیے مکمل دو ملٹی پرپس ہے ملٹی پرپس ہے یہ تقریب ہے پندرہ سو دو ہزار پی کا تو ہوگا یہ پندرہ سو دو ہزار نہیں ہے ہمارا ریٹ بک مناسب میرے بھائی یہ چھے سو پچاس روپے کا پیس ہے چھے سو پچاس کا گرنٹی والی چیز ہے یہ لیکٹوپ بیگ چھے سو پچاس روپے کا اور حال موش یہ پندرہ سو دو ہزار سے کم مجھے نہیں لگ رہا اور یہ اگر ہم باہی سے لیتے ہیں تو میرے حال میں پندرہ سو دو ہزار سے کم نہیں آگا ہماری اپنی فیکٹری ہے جی صحیح ہے ہماری اپنی منفیکچرنگ ہے صحیح ہے میں اس کے ساتھ ایک اوہ چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میرے بھائی یہ بھی لیپ ٹوک کے لیے خصوصی لیپ ٹوک کے لیے بنا ہوئے اس کے اندرے فارم کا سارا کام ہو ہوگا ہے اس کی پرائز کتنی ہے سیم پرائز ہے جی چھے سو پچاس رپے اور سب سے بڑی بات جو اب میں ان سے پوچھنے جا رہا ہوں سر کوئی چل کے آتا ہے یہاں پہ ان کی آپ اتنی تو کریں گے ان کی فیور وہ اگر ایک پیس لیتے ہیں انہیں ایک پیس بھی ملے گا کیوں نہیں یار کیوں نہیں دیں گے ایک پیس بھی ملے گا چھے سو پچیس رپے میں دو ہزار والا چھے سو پچاس میں سوری چھے سو پچیس والی اور بھی ایٹمیں ہوں گی اور اس میں مل جائیں گی رینج میں سو پچاس میں آپ کو ملے گا یہ بیگ آپ کو بھائی سے دو ہزار سے کم نہیں ملے گا میں شورٹی دیتا ہوں اس چیز کی یہ بیگ ہے جی ایک چینہ کا پیس لیں گا پچیس سو دو ہزار کا ملے گا اس کے اندر اپشن ہینڈ فری وغیرہ کی ہر چیز ہے ہینڈ فری بھی لگ سکتا ہے یہ لیپٹوک پہ لیے سب کو جی یہ نو سو پچاس رپے کا ہول سل پیس ہے ماشاءاللہ نو سو پیس کا جی نو سو پچاس کا یہ بیگ سے پچیس سو سے کم نہیں ملے گا الحمدلہ ہی ایسی یہ پچیس سو سے کم نہیں ملے گا جی نو سو پچاس رپے کا ہول سل پیس ہے ریٹی تو یار بہت ہے میں جتنی دکھاؤں کم ہے شعب بھری پڑی ہے کچھ ہیٹ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہیں میں نے وائنڈ اپ کی ہے کرنے جا رہا ہوں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھی ریٹ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آپ کو ایک پیس بھی ملے گا بھئی یہاں اگر آپ آتے ہیں فیزیکلی ویزٹ کرتے ہیں باقی ان کا اڈریس پوچھتے ہیں اور ان کا کنٹیکٹ نمبر پوچھتے ہیں باقی آپ فیزیکلی طور پر بھی یہاں سے ویزٹ کر سکتے ہیں شیزاد بیگوز شالم مارکٹ پاکستان سنٹر لاہب اٹھتیسی اور میرا شوپ کا اڈریس آپ فون نمبر بتا دیں زیرو تی ڈبل زیرو فور نینے اسی کے اوپر ہی ویڈ سپ ہے اسی کے اوپر ویڈ سپ ہے ڈیزائن بھی ہوں گے ان کے پاس اگر آپ نے بگ کوئنٹی میں لینا ہے اپنے بچوں کے لینا ہے تو ان کے ساتھ ضرور آپ تک رہیں آرڈر کے اوپر مال بنائے گا اگر آپ اپنا مونو بنوانا چاہتے ہیں تو بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو تھی امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو تو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تھمز اپ کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں اور آگے شیئر کر دیں اس سے ہی ہوگا کہ ہماری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے اور بھی کسی کا فیارہ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے میں زمان کو دیجئے اجازت اگری ویڈیو تک لیے اللہ حافظ